یہ کہنی ہے چار یا ساڑھے چار تولہ سونا تھا دس پندرہ سال ان کے پاس رہا اور کوئی اور سیونگ نہیں تھی تو اس پر زکاة نہیں ہوگی کیونکہ اگر صرف سونا ہو تو ساڑھے سات تولہ سونا یہ نصاب ہے اب کم تھا تو نہیں بنے گی یہ تو کہتی ہیں کہ تیسری شادی گی تھی شوار نے ان کی دوست سے دو نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی تیسری گی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دو پر آپ آ گئیں تو پھر اپنے اوپر ایک اور کو آنے دیں آگے بند باندھنے کی کیا حاجت تو یہ ایک غلط رویہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا دینا اور یہ کیوں رکھوایا آپ نے جب دو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں میری خوشیوں کی دشمن ہے وہ تو پھر یہ فعل تو آپ پہلے دو کے ساتھ کر چکی ہیں تو یہ غلط رویہ ہوتا ہے بہرحال آپ نے مجبور کیا اور شخص نے اس طرح کر لی ہسنہ زن رکھا ہوگا تیسری نہیں کریں گے وہ تیسری بھی کر بیٹے ہو سکتا ہے تو اب یہ ان کے حسن زن کی لاج نہیں رکھی اس نے لیکن بہرحال وہ گناہگار ہوگا کیونکہ یہ تو وعدہ ہی نہ کرتا چوتھی شادی کرنا اس کے لئے گناہ نہیں تھا لیکن وعدہ توڑنا اور وہ بھی قرآن پر گناہگار ہوا اور اگر عدل و انصاف نہیں کرنا تو میدان معاشر میں یہ نشان عبرت بنے گا یہ بلکل ہے تو اس کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں